لائیو سٹیم کے بجائے ہم نے ایک ساتھ بیٹھ کر لائیو سیشن یوٹیوب پر کرنے کا پیسٹا کیا اور آپ کے ساتھ موجود ہیں بہت اہم خبریں ہیں کراچی کے حوالے سے سندھ کے حوالے سے یا پورے ملک کے حوالے سے اور ہیکرڈز کی جانب سے نئے نئے انکشافات آئے ہیں عمران خان کے بارے میں اسٹابلشمنٹ کے بارے میں حریم شاہ آج سندھ ہائی کورٹ پہنچی ہیں اور انہوں نے بانی امکیم علتہ حسین کے حق میں ایک بار پھر بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ جی علتہ حسین کل بھی انہوں نے ملاقات کی تھی اور آئندہ بھی اگر ہوا تو انہوں نے ملاقات کریں گی اس کے ساتھ امکیم کے اندر جو اختلافات ہیں وہ مزید شدت اختیار کر گئے ہیں کامران تسلولی کی شمعہلیت کے بعد اور کہا جا رہا ہے کہ جی شاہاب امام کے بعد مزید ازادے کا جو پروسیس ہے وہ تقریبا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور مزید جو اسطیفے ہیں وہ آنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی بلگیاتی انتخابات کے حوالے سے ایمکیم اور پیپرسٹ پارٹی ایک پیچ پر نظر آئے ہیں کہ جی بلگیاتی انتخابات نہیں ہونے چاہیے لیکن الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ان کی اس ریکویسٹ کو یا تجویز کو جا ہے وہ مانمے سے انکار کر دیا ہے تو ارمان صابر میرے ساتھ موجود ہے ارمان بک کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے آپ بتائیے سب قیت ہے جی میں بلکل چھٹاٹ ہوں آج تو آپ کی حریم شاہ سے ملاقات نہیں سب کی ہوئی ہے میرے کا سمجھ نہیں نہیں آپ کی بڑی ایکسکروسیو ہوئی ہے میں نے سنے جو آپ نے اب تک اپلوڈ بھی نہیں کیا اور کسی سے شیئر بھی نہیں کیا کچھ سنگون ملیے مجھے نہیں شیئر تو میں نہیں کروں گا ویڈیو ہے میرے پاس اور خاص کر جو بانی ایمکیم سے مطلق ہے وہ ضرور بتائیے وہ بتائیے کہ کیا کہا ہے نہیں ویڈیو میں نے اپلوڈ نہیں کیا بھی تو ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تو آپ لائیب بتائیں ویورز آپ جاننا چاہتے ہیں کیا کہا ہے حریم شاہ نے بانی متحدہ کے بارے میں بلال کے پاس موجود ہے یہ خبر حاصل میں بیسیکلی ظاہر ہے کہ ایک موشل جو دوست تھے ان کے دوست اس سے ملاقات ہوئی ہے خاصی طریقہ آدھا کونہ گھنڈہ ملاقات رہی ہے اس میں بیسیکلی تو ایک تو ان کا انٹرویو ہے کہ وہ جو بلی لانڈنگ کی انکوائری ہے اس کے کیا ہے اس کے پیچھے کیوں یہ سارا ہوا پھر وہ پاکستان نہیں آسکی تو اس کی بنیادی ریزنز کیا ہیں تو جب میں نے ان سے یہ پوچھا اور قریدہ اور سوالات کیے تو انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ شاید میرے خیال صحبیتر کہیں اس طرح ریکارڈ پر نہیں آیا حریم شاہ نے آن کیمرہ یہ کہا ہے کہ منی لانڈنگ اور وہ انکوائری اتنا بڑا میٹر نہیں تھا حریم شاہ کے لیے صحیح اس کو تو آ کر ظاہرے کے زمانت وغیرہ مل جاری تھے ساری چیزیں لیکن حریم شاہ نے جو جو ہیٹ سپیچز کے جو کیسز ہیں بانی ایم کی امٹی اگینسٹ اس میں جو وہاں ملاقاتیں کی یا نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا حسین سے اس کی وجہ سے انہیں نہ صرف خاصی تنقید کا سامنا تھا لیکن انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں ان کے مطابق حریم شاہ کے مطابق بانی ایم کی ایم کی حمایت کرنے کی وجہ سے وہ اتنا عرصہ جو ہے وہ پاکستان واپسی نہیں ہو سکی کیونکہ بہت سارے لوگ ادارے جو بھی بھرحال تھے ان سے ناراض ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں بڑا ایک اچھا خاصا ٹائم لگا ہے تو اور اور انہوں نے بڑی کھل کے بات کی ہاں بڑی کھل کے بات کی ہے اور جو چیزیں نہیں کہتے کیمرے پر شاید وہ بھی کہیں ہیں اور انہوں نے کھل کر اس سے زیادہ کیا ہوگا حریم شاہ نے کہا کہ جی بانی ایم کی اگر پاکستانی ہیں پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں تو کوئی بھی شخص جس سرزمین پر پیدا ہو تو ظاہر ہے کہ اس کا بیادی رائٹ تو وہی پر ہوتا ہے اور پھر ایک اہم جو چیز کی کہیں ہے حریم شاہ نے وہ یہ کہ اگر باقی چور لٹیرے بھی اگر پاکستان انہیں آنے کی پرمیشن ہے تو پھر بانی ایم کیوں کو کیوں نہیں ہے بیسکلی انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے عمران خان کی تو ایک تناظر تو یہ تھا کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف ابھی مریم نواز کو پاسپورٹ اور سارا جی ہاں ملکہ اس طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جب ان وہ بھی قابل قبول نہیں تھے نا آپ کے لئے جی جی تو اب وہ قابل قبول ہو گئے آپ کے لئے تو اس تناظر میں جو حریم شاہ نے کہا کہ اگر وہ قابل قبول ہیں تو پھر یہ بھی قابل قبول ہونا چاہیے تو بیسکلی اور پھر یہ بھی کہا کہ کل بھی اس نے ملاقات کی تھی میں نے اسے پوچھا کہ حریم اگر کراچی کے حوالے سے بانی امکم کی جو سیاست ہے اس پر خاصی تنقید ہوتی ہے لیکن وہ تنقید کا جو دورانیا ہے عرصہ ہے اس نے کہا جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو میں نے تو نہیں دیکھا کیا ہوتا تھا کیا نہیں ہوتا تھا لیکن جو میں ملاقات ہوئی ہے مٹی ہوئی ہے اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھے انسان ہے تو پھر میں ان کے سپورٹ کر رہی ہوں یہ چیزیں ہوئی ہیں آف در ایک آڈ اور بھی چیزیں ہیں ایک ویڈیو بھی ہے وہ بنائی ہوئی ہے تو آ جائے گی ٹھیک ہے بہرحال اس میں جو ہے وہ مزید ہے اگر دیکھا جائے تو ایم کی ایم پاکستان جو ہے وہ مزید جو ہے وہ حصے وقت کی طرف جا رہی ہے اور جو ہماری دو تین دن پہلے اصل میں انٹرنیٹ کے بہت سارے ایشوز تھے ریویورز اس وقت سے ہم جو ہے وہ آ بھی نہیں سکے تھے بلال کے ساتھ بھی معاملات چلے تھے آج فاروق سمی کے ہاں بھی کچھ لائٹس کے ایشو ہیں انٹرنیٹ کے ایشو ہیں جس کے وجہ سے وہ ابھی اب تک نہیں آئے لیکن کہہ رہے تھے کہ جیسی اگر ان کے ہاں انٹرنیٹ سٹور ہوتا ہے تو وہ آ جائیں گے آج ہمارے یہ مقصد بھی کرنے کا یہی ہے کہ انٹرنیٹ کے کافی ایشوز چل رہے ہیں اب ہمارے ہاں چل رہے ہیں پانیشان ہے گراچی ہے اب چل رہے ہیں یا چلائے جا رہے ہیں یہ تو ہمیں نہیں معلوم لیکن بہرحال کافی ہمیں پرابلم داری ہیں یہ جو کامران تسوری والا محاملہ کئی سٹل ڈاؤن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا آپ کی تسوری میرے اطلاق سے دیکھیں کامران تسوری جو ہے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کسی ہمیں کسی لائیو شو میں کہ کامران تسوری جو ہے وہ ہے ڈائریکٹ فلائٹ اچھا ٹھیک ہے نا ان کے بس کی بات نہیں کہ اس کو رکھیں یا نکانیں ایسے کون سے ڈائریکٹ فلائٹ ہے بھائی وہاں تو چلی رہی ڈائریکٹ فلائٹس ہیں وہاں پر وہاں جو ہے وہ کوئی پہلے جو جو لوگ ڈائریکٹ فلائٹس پر آئے تھے اب ان کی محقال تو اتنی ضرورت نہیں رہی ہے وہ کسی کام کے بھی نہیں ہے وہ جو ہے نا جاتے ہیں نا پھر ایمکیم والے ہیں کیا بھولوں میں بہت کچھ بہت کچھ بولنے میں دیو چاہتا ہے لیکن بہرحال لیکن ابھی جو ہے وہ انہوں نے جو کرنا تھا جو ان کو چاست دیئے گئے تھے یا جو ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا اور وہ ریزرٹ بھی پروڈیوس نہیں کر پائیں اب تک وہ ڈیلیور نہیں کر پائیں اب تک تو اب کامران ٹی سی رو کے لے کر آئے ہیں تنظیمی سٹرکچر تو مضبوط نہیں ہو سکتا ہے نہ کر سکتے ہو لیکن جو لے کر آئے وہ لوگ وہ پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں ہم سے وہ کیا ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا کیا کیا کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ اب وہ لوگ ظاہرے جانتے ہیں جو لے کر آئے ہیں لیکن یہ ایک ایمکیم پاکستان مجھے بہت زیادہ کچھ حرصہ تک نظر نہیں آری چلتی ہوئی کیونکہ جس طرح سے ان کے اندر قیادت کے جو ایشوز ہیں وہ تو کامران ٹیسی رو کے آنے کے بعد بھی حل نہیں ہوں گی کہ وہ کامران ٹیسی رو کو کنوینر تو لے کر آیا نہیں گیا ہے وہ ڈیپٹی کنوینر ہے اچھا ڈیپٹی کنوینر ہے بہت سارے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جائے ایزارو لیزنگو بھی بنا دیا گیا ہے اور ایک دو کور بھی بنا دیا گیا ہے تو میرے خیال سے میمبرز کم ہوتے جا رہے ہیں لیڈرز تو ایسی زیادہ ہو گئے تھے لیڈرز تو ایسی زیادہ ہو گئے تھے اب ڈیپٹی کنوینر بھی بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یہ بلکل ایسی جب عمران خان کی حکومت بننے والی تھے تو عمران خان نے کہا تھا میں اپنی کیابنٹ کو بہت چھوٹا رکھوں گا لیکن پھر جب اس نے کہا کہ اتحادی اور جتنے لوٹے ساری پی جیائی کی جب سپورٹر ہوں جتنے سارے لوٹے تھے جب وہ آئے تو یہ بھی جو ہے وہ اب یہاں پر کامیٹی جو ہیں کی رابطہ کامیٹی پہلے جو ہے ایک رابطہ کامیٹی کی ایک حیثیت ہو کرنی ہے ابھی بھی کہتے ہیں کہ رابطہ کامیٹی کی ان کے پاکستان میں بھی حیثیت ہے وہی کرتی ہے لیکن جو اب رابطہ کامیٹی کے اندر جو لیڈرز ہیں اب وہ اس میں لیڈرشپ میں جو ہی ہے ہے کہ لیڈر کون ہے وہ کہتا ہے میں لیڈر ہوں کہتا ہے میں لیڈر ہوں تو ابھی تک یہ لیڈرشپ کا جو معاملہ ہے جو جھگڑا ہے وہ اب تک کسی کروٹ بیٹھا نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ کامیٹی سیرو کے آنے کے بعد بھی یہ معاملات مزید آگے الشتے چلے جائیں گے ان کے حل ہونا ہے کہ کوئی ابھی تک چانس نظر نہیں آ رہا ہے جیسا کہ آپ نے ہوتا ہے کہ وہ امام صاحب شہاب امام صاحب انہوں نے استیفہ دیتی ہے تو ان کے استیفہ کی پہلے بھی خبریں تھی آئی تھی اور اب پھر آ رہی ہیں اگر خبریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی لوگ آئے جو زہرہ صاحبہ جاتی ہیں جی جی مجھے نام بھی ہو رہا ہے ابھی ذہن سے تو وہ جو ام اے بھی تو وہ بھی جو ناراض بزر آ رہی تھی ہیں اور وہ بھی کورنٹ پیسریو یہاں نے پر جو انہوں نے بھی اپنی ناراض بزر آ رہی تھی ہے اسی طرح سے اور بھی بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے کورنٹ پیسریو کے آنے پر ناراضی کا اظہار کیا تھا اور لیکن بہرحال وہ فیصلہ انڈو نہیں ہو سکتا ہے تو پرداشت کرنا پڑے گا ان کو بھی پرداشت کرنا پڑے گا جو کہ اچھا پھر اب ایم کی ام کے جو کورنیشن کمیٹی ہو کہتی ہے جن کے سپورکس پرسن ہو بھی کہتے کہ جی ماملے کو کورنٹ پیسریو کی ماملے کو حل کر لیا گیا ہے اور ان کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے اچھا یہ ایک سلمان صاحب میں وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے ڈاکٹر ریشنل عباد کی خبر دی تھی کہ ان ریگیسٹس کی ہیں تو ان کی کچھ سورسز ہوں گے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے خبر نہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہے یہ تو دیکھے نا آپ ایک ٹھیک ہے آپ کی سورسز میں نے آپ سے کہا تھا نا بلال آپ کی سورسز بھی کچھ اور کہہ رہی ہیں میری سورسز کچھ اور کہہ رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ سورسز کا معاملہ ہے یہ دیکھے کوئی بھی چیز اس وقت تک جب تک کہ کنفرم نہیں ہوتی ہے وہ سورسز گرہتی ہے ہاں یا نہیں کی ایک اور بھی بڑی چیز امپورٹنٹ ہے کہ کچھ لوگ شاید سمجھتے ہوں کہ اگر پی آئی اے کے یا عرب امارات کے اگر کس جہاز سے کوئی شخص آ رہا ہے تو شاید وہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان میں انٹری ہوتی ہے پاکستان میں اور مختلف طریقے ہیں سورسز ہیں جو کہ پاکستان میں آتے ہیں جی پرائیویٹ جیٹس پہی ہیں پرائیویٹ جیٹس ہوتے ہیں جس کا بہت کم لوگوں کو علم ہوتا ہے بہت اب چھوڑے بارہ لڑے دیں لیکن جو ہے وہ تو یہ چیزیں چلتی ہیں اور یہ جو بیک ڈور کے اوپر چیزیں چلتی ہیں بیسکلی وہ پبلک نہ تو اس میں ٹرانسپورٹیشن ہی یوز ہوتی ہے اور نہ ہی پبلک ڈلنگ کے جو ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں سسٹم سسٹم ہوتا ہے اور وہ سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے بلکل صحیح بات ہے تو اب ظاہر ہے کہ اچھا باقی یہ جو رابطہ کمیٹی یہاں کی بھی تو ایک ایشو ہے لیکن جو ایمکیوم لندر ہے اس نے اپنی ایک خود ایک رابطہ کمیٹی بنائی ہے اور اس نے اس میں بھی انڈیکشن کی ہے لوگوں کو اضافہ کیا ہے اور جو کراچی کے اندرے چوکنگ اب نظر آئی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا مکمل بائی کارڈ یہاں بلکل بلکل اس کو اچھا آپ یہ جو ابھی آپ نے مجھ سے شروع میں ایک سوال کیا تھا اس کا بیان ان کی سپورٹ مجھے لگتا ہے کہ باقی کوئی ہل چل تو ہے دیکھیں یہ آپ بلدیاتی انتخاب پر بارے مارک کر رہے ہیں میں اوپر آل سیچویشن کی بات کر رہا ہوں یعنی کہ ایمکیوم پاکستان رفٹ آ رہی ہے اس میں اور ایمکیوم لندن جو ہے وہ اپنی ایکٹویٹیز کو گروپ کر رہے ہیں گروپ کر رہے ہیں لیکن ان کا بھی دیکھیں انہوں کا ابھی تک محدود ہے بہت زیادہ کھل کے نہیں آسکتے ہیں سامنے ہاں اگر ان کے جوہے وہ پیٹیشن جو اسلامات میں لگی ہوئی ہے شنافتی کٹ کے خاص طور پر ہے اگر وہ اپروب ہو جاتی ہے اور پھر وہ اس پر مزید جوہے وہ آگے بڑھتے ہیں پھر کس طرح سے وہ سٹیٹیجی بناتے ہیں تو یہ پھر جوہے وہ تو بغت بتائے گا کہ کیا کرنا ہے ان کو کیا نہیں کرنا ہے لیکن ابھی جوہے وہ بہت زیادہ انٹری دے نہیں سکتے ہیں وہ ابھی ان کی راہیں جوہے ہیں مزدود ہیں اتنی زیادہ جوہے وہ کھل کے نہیں آسکتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر تو جو ایک کھشوڑی بن رہی ہے اور جیسے کہ ہمارے بھائی جوہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ خبر غلط ہے ان کی انفرمیشن کی مطابق وہ خبر غلط ہے تو بہرحال آپ کی جوہے وہ جو سورسز ہیں سراکھوں پر آپ کے آپ کی معلومات کی حطاب سے جوہے وہ ہماری معلومات ذرا کہیں اور سے آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے ہم اچھا یہ کمنٹ آیا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جوہے وہ انتہا حسن کے بارے میں یہ کوئی چیک کر رہے ہیں اور نائن زیرو کا جو انسیڈنٹ ہے اچھا ایک طرف نائن زیرو کا انسیڈنٹ اور پھر اس کے بعد خرشد میموریل ہال کو گرانے کے بارے میں جو بھی ایک آرڈر دوسری طرف بیک ڈور کے اوپر ان سے رابطے یہ واقعی جو لفز کھچڑی ہے کھچڑی کیوں ہے اس کے اندر اس کی کیا وجہ ہے جی جی ایکچولی ایک اور بھی آیا ہے کہ لندن نے تردیب کر دی ہے کس اس کی بس نے لکھا ہے یہ خبر جو ہم نے دیئی تھی شاید اچھا دیکھیں لندن کے حوالے سے تو میں نے اس وقت بھی جب آپ نے یہ بات کی تھی جو میرے سورس تھے انہوں نے ایک زمانے بھی مجھ سے جب بات چیت ہوئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے اس بات پر تردیب کی تھی لیکن آڈینس میں آپ کے ایک چیز بتا دوں یہ ٹھیک ہے ان کا رائٹ ہے پورا اور ارمان بھئی کی خبر ہے تو ارمان بھئی اپنی خبر پر ہیں یہاں تو تردیب نہیں آئی ہاں یہ مجھے کچھ دکھا رہے ہیں لیکن یہ نمبر نہیں دکھائیے گا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ تردید کر دینا ایک الگ ایشو ہوتا ہے خبر کا درست ہونا یا غلط ہونا اس سے تعلق نہیں ہوتا تردید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور جو ہیں وہ اور مجھے بھی جو میسیج دکھایا ہے ارمان بھئی نے میں نام نہیں بتاؤں گا اٹ مینز کہ ایمکیم لندن کے جو افیشلز ہیں انہوں نے براہ راست جو کہ موبائل کے اندر موجود ہیں انہوں نے ابھی تک تردید نہیں کی یہ ساری چیزیں ہوتا ہے پلس یہ بھی ہوتا ہے نا کہ تردید کا یہ بھی ہوتا ہے معاملہ کہ اگر تردید آ رہی ہے تو وہ اس کے مختلف وجوہات بھی ہوتا ہے بجوہات ہو سکتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ بلکل یہ بلکل خبر غلط ہے یا کیا ہے اور اس میں جو ہے وہ کچھ فیس سیونگ بھی ہوتی ہے ظاہر دراست سے نکالنا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو وادی بانی متحدہ ہیں ان کے alternative کے بارے میں ان کی سامزادی بھی جو ہیں انٹری ہو سکتی ہیں ان کی آپ نے کہا تھا اس کی تردید ہوگئے میں نے کہا اگر تردید ہوگی تو میری خبر سے ہی جائے گی خبر ٹھیک ہو جائے گی اجا خبر ابھی تردید اس طرح ہوئی نہیں اوفیشلی نہیں ہوئی سورسس سے ہی ہوتی ہے نا وہ سورسس سے ہو رہی ہے لیکن اگر ایسی کچھ چیز ہوتی تو ارمان بھی آپ جو اوفیشل چیزیں ہیں وہ تو پھر آ جا کم از کم وہ مجھے تو بتا دیتا ہے کہ نہیں آئندہ ایسا نہیں کرنا اور ارمان بھی نے جو میسیج دکھایا ہے اس کے بعد واقعی ہے اگر وہ کہتے کہ آئندہ ایسا نہ کرنا تو ارمان بھی نہ کرتے تو ارمان بھی ہر دو طرف سے چھوٹے ابھی تک تو ارمان بھی نے جو میسیج دکھایا ہے تو اٹ مینز کہ کہیں نہ کوئی چیز ہے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں کلیر نہ ارمان بھی نے کہا تھا کہ جی ان کی ہنڈرین ٹین پرسن سپورٹ اور ساری چیزوں سے آ رہے ہیں ڈاکٹر ایسا تو لی بات اور نہ یہ کہا تھا کہ بلکل انڈیپینڈنٹلی اپنی سوچ سے آ رہے ہیں ہوتا یہ کہ راستے جب کچھ چیزیں خراب ہوتی نہ تو اس کو بگاڑ آتا ہے کسی چیز کا یا زوال آتا ہے یا کوئی ایشیوز آتا ہے تو اس کو سالف کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور کسی سیدھے سے راستے کے ذریعے معمولی سے آپ سی سمجھے کہ کام کے ذریعے محنت کے نتیجے کے اندر وہ راستے بن جائیں ممکن نہیں ہوتا آپ کو آپشنز رکھنے ہوتے ہیں وان ٹو تری فور سکس اور لیڈرشپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان آپشنز کے اوپر جا کر کام کرتے ہیں لچک پیدا کرتی ہے گیون ٹیک بھی ہوتا ہے جب پہلا اجلاس ہو یا مٹنگ ہو تو اس کے اندر ممکن ہے کہ دونوں فریق ہیں اپنے محقب سے پیچھے نہ آٹ رہے ہوں کہ جی بانی ایم کیوں کی جگہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ادھر سے کہا جا رہا ہوں کہ کئی مواقع تو ایسے آتے ہیں کہ اس لگتا ہے یہ بھی ممکن ہے قصہ کی چیزیں لیکن پھر یہ ہوتا ہے دو قدم کوئی اور پیچھے ہٹتا ہے دو قدم کوئی اور پیچھے ہٹتا ہے آپ نے بھی اسی طرف نشان دے گئی تھی کہ یہ آپشنز ہیں ٹیبل کے اوپر اور اس کے اوپر کام کسی حد تک جاری ہے بلکل یہی ہے اور ابھی تک حتمی تو کوئی چیز نہیں ہے بلال اب تک جو ہم لوگ دوٹی بھی باتیں کرتے ہیں جو بھی بتا رہے ہیں وہ سورس انفرمیشنز ہیں اور کسی ٹیبل پر موجود کہیں نہیں ہے کہیں ہے موجود ہے ڈسکیشن ہو رہی ہے اس پر یہ آپشنز پر غور کی جا رہا ہے ہم جو کہہ رہے ہیں یہ والی بات کہہ رہے ہیں تو پتھر پر لکی رہے ہیں اور وہ کئی اور بھی کہہ رہے ہیں تو وہ بھی پتھر کے لکی رہے ہیں اور پھر وہ کنفیوز جاتے ہیں ہم اصل میں بیسیکلی آپ کو سجیشن وہ بتا رہے ہوتے ہیں جو کسی ٹیبل کے اوپر موجود ڈسکیشن کا حصہ ہوتی ہے جہاں ملکل تو یہ معاملات ہوتے ہیں اور اب جو ہے وہ اس وقت بھی کئی آپشنز جائیں جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا ابھی بھی کئی آپشنز جائیں وہ ان پر غور کیا جا رہا ہوتا ہے اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے لیکن اس کا کیا پیشرفت کیا ہوگی مزید کیا آگے بڑھتے ہیں کس سمت میں آگے بڑھیں گے تو اس پہ جو ہے وہ ابھی جب آگے بڑھیں گے مزید انفرمیشن آئے گی پھر وہ مزید آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے جیسے جیسے آگے بڑھتے آئیں گے شیئر ہوتی شیئرنگ ہوتی جائے گی اسی طرح سے آپ کے ساتھ کی ہم جو بھی مزید انفرمیشن آئے گی یہ بلدیاتی انتخابات جو ایمکی ایم کو کیا ہوا ہے کیوں ایمکی ایم نہیں چاہتی دیکھیں ایمکی ایم پاکستان کا تو ابھی ہم میں نے جیسے ابھی ایمو میں تذکرہ کیا اور پہلے بھی اس سے پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ جو ایمکی ایم کی قیادت ہے اس میں ایک کھچاؤ ہے اور وہ ہر کوئی ان میں بڑا لیڈر ہو گیا اچھا جو این اے ٹو فورٹی کا ریزلٹ آیا پھر این اے ٹو فورٹی فائیو کا ریزلٹ آیا ان میں جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جو ایک تو ٹرن آؤٹ بہت لو رہا اچھا ٹرن آؤٹ لو ہونے کے بعد باوجود بھی ایمکی ایم ہارے گی اچھا اور ٹو فورٹی فائیو میں ان کو بہت زیادہ امید تھی کہ ایم کی ایم جیت جائے گی کیونکہ این اے ٹو فورٹی فائیو جاتا وہ پشلی مرتبہ جو ہے وہ آمی لیاقات حسین جیتے تھے آمی لیاقات حسین ایم کی ایم کا حصہ رہے تھے اور انہوں نے اچھی خاصی سیٹیں نکالی تھے تو یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اس مرتبہ پاکستان ہے یہ جو ایم کی ایم پاکستان دوسرے نمبر پر ڈاکٹر فاروس ہتا رہے تھے وہ بھی ایک ایم کی ایم کی ایسا رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ انڈیپینڈل لائیں گے اب وہ یہ سمجھ رہے تھے اب وہ انڈیپینڈل لائیں گے تو شاید آ جائیں گے یا پھر ایم کی ایم پاکستان کے جو موید انور صاحب ہیں وہ سوچ رہے تھے کہ وہ آ جائیں گے اگر دونوں وہ نہیں بھی آتا ہے کوئی پی ٹی آئی کا جو ہے وہ اگر مولوی محمود نہیں آتے ہیں یا ڈاکٹر فاروس ہتار بھی آ جاتے ہیں تو ایلٹی میٹلی جو ہے وہ موید انور آ جائیں گے لیکن آپ نے دیکھا اور ہم سب نے دیکھا کہ یہ پی ٹی آئی نے بہت بڑے مارزن سے ان کو شکل کی چیک ہے تو اب جو اس وقت فضاء بن رہی ہے وہ پی ٹی آئی کی بن رہی ہے اور اس وقت جو جسطہ کا بیانی ہے لے کے چلنا ہے عمران خان اور جو پھر پنجاب میں بائی الیکشن میں جو ریزلٹ آیا ہوا ہے پاس اس کی جو ایک ویو آئی ہے وہ بھی اب یہاں پر موجود ہے اور پیپلز پارٹی ایم کی ایم دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ ویو برقرار ہے اور جب تک وہ ویو برقرار رہے گی اس دوران اگر الیکشن کرا دی جائیں گے تو شاید ہم الیکشن میں اپنا میر نہیں لاسکیں گے اور اپوزیشن بینٹ جو بیٹھنا پڑے گا پیپلز پارٹی کو بھی ایم کی ایم کو بھی اور جو اس وقت جو مختلف اشارے مل رہے ہیں اور جو اس وقت سرویہ کرا جا رہے ہیں اس میں ایم کی ایم بہت پیچھے ہے بہت زیادہ پیچھے ہے کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں پیپلز پارٹی پھر بھی کہیں نہ کہیں اپنے جو اس کے روایتی ٹریڈیشنل حقے جو ہیں وہاں پر پھر بھی نظر آ رہی ہے لیکن ایم کی ایم کہیں نہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں تو اس وجہ سے دونوں جو ہے جماعتیں نہیں چاہتی ہیں کہ یہ ہو جائے اچھا اوفیشلی دونوں کہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کی فیور میں الیکشن کمیشن کہے گا ہم کرا دیں گے پولیس کیوں کہہ رہی ہے پولیس بھی تو آپ کے انڈر میں پولیس کیوں کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں کرا سکتے ہم سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکتے اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ پولیس جو ہے وہ آئی جی پولیس سندھ گورنمنٹ کی بغیر مشاورت سے جو ہے وہ اس قسم کی سفارش اگر بغیر مشاورت کے صرف اتنا کہہ دے کہ جی ہم جو ہے وہ ہم گرفتار نہیں کر سکیں ایک ایک ایب ڈکٹر کو تو جو ہے وہ اس کو سندھ گورنمنٹ ہو جو ہے وہ یہ رموف کر دیتی ہے رموف کر دیتی ہے تو اتنا بڑا سٹیٹمنٹ یہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ کیسے آ جائے گا اور اس میں تو ہوتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پھر ایم کے پارگیس آر پیپرس پارٹی تو چاہیں گے تو پھر یہ بلدارتی انتخابات تو کسی نے کسی بہانے سے نہیں ہونے دیں گے ابھی تو کہا ہے دیکھیں الیکشن کمیشن نے ان دونوں کی جو ہے پلس کے خطشات پر خاص طور پر ریجائٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی الیکشن کے ٹائم پہ ہوں گے آپ سیکیورٹی پروائیڈ کریں گے لیکن سیکیورٹی کا کیا مسئلہ آ رہا ہے لیکن اگر الیکشن کمیشن نہیں یہ آئی جی سندھ صاحب کا جو بیان ہے اس کے پیش ایک کیا لائی سندھ آ رہے گا ہمارے ایک بھائی ہیں جو جن کا تعلق جو ہے وہ شاید وہ ان کو کہتے ہیں لار سے نیچے مطلب لور سندھ سے ہے لور سندھ سے ہے اور وہ جو یہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو پلس مانگوائی جاتی ہے نا وہ لڑکانے سے اور خیرپورٹ سے اپڑ سندھ سے مانگوائی جاتی ہے اب یہ معاملہ کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں بہرحال ان کی بھی ایک تجزیہ ہے تو وہ ہمارے دوست کو کہتے ہیں کہ یہ مہا سے بلوائی جاتی ہے پلس اور اس پلس کو جو ہے وہ دھانلی کرنے میں جو ہے بہت کمال حاصل ہوتا ہے کیسے اندرونے سندھ پلس اندرونے سندھ پلس لارکانہ سیون خیرپور اس طرح یہاں کی یعنی لاکھ ملے پلس کو کمال حاصل ہے دھانلی کرانے میں تو وہ جو ہے وہ کراچی میں سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی کے لیے بلاتے ہیں ان کو کیونکہ کراچی کی پلس ناکافی ہوتی ہے تو کراچی کی پلس میں اور پورے کراچی مہوں گے بل جاتے ہیں اندرونے دوست کو مزید پلس کو پلس اندرونے بلائی جاتی ہے تو پلس انگ یہاں کرائے اچھا وہ ان علاقوں میں لگا جاتی ہے پلس جہاں پر جو ہے وہ دھانلی ان کو کرانا مقصود ہوتا ہے جہاں ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہر جائیں گے تو وہاں پر دھانلی کراتے ہیں یہ ان کا کہنا ہے ہمارے دوست کا تو بہرحال اس وقت جو ہے وہ لوگ انگیج ہیں سلاب ہے سلاب میں آت کی وجہ سے انہوں نے آنے سے منع کر دیا کہ جی ہم تو نہیں آسکتے ہیں وہاں پر ابھی ہمارے لوگ جو ہیں وہ فسے ہیں ہیں یہاں پر تو ہم جو ہے وہ یہاں سے ہم نکل بھی نہیں سکتے تو وہاں کے پلس یہاں نہیں آسکتی ہے سلاب میں وہاں پر اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں وہ لوگ اپنے لوگوں کے لیے یہاں جو پلس ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ناگافی ہیں ہماری تعداد نہیں ہے کہ ہم جائے وہ یہاں سے کریں اکرچال لڑکانے کی خیرپور کی جہاں کی پلسی لوگ مہموانہ چاہتے ہیں وہاں کے نہیں آسکتی ہے تو خیر خرکی آسکتی ہے سمجھ والے بہت سمجھ والے تو بہرحال ابھی مجھے لگتا ہے کہ یہ مزید کوئی سیکیورٹی کا بہانہ برائے جائے گا اور جیسے جیسے تیس اکتوبر قریب آتی جائے گی ایڈ دی الیوند آر یہ کوسپنمنٹ کی طرف چلے جائیں گے بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں ابھی بھی دیکھیں کمنٹس آ رہے ہیں مزاق اپنے جائیں گے لیکن کراچی کی جو حالت اس وقت ہے بہت پوری صورتحال ہے کبھی ہم نے اپنی زندگی میں اس طرح کا روڈ انفرسٹرکچر نہیں دیکھا آپ تو مرتضی وہاں بنا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ کچھ پتہ نہیں کم کئی جگہ تو بنانا شروع کر دیا ہے بھائی وہ جسے کارپیٹنگ کر رہے ہیں اللہ معاف کرے ارمان بھائی یہ تو بارش کا چھیٹا بھی اگر بادل گزرتا مگر آچی سنگھ یوں کر کے بھی نکل گیا تو پھر دوبارہ کچھ جائے گا انہوں نے کورٹ میں کہا ہے کہ جی دیکھیں ہمیں جو ہے ہماری بات پر اعتبار کر رہے ہیں ہم جو ہے وہ کرا کام کر رہے ہیں ہمیں ڈھائی عرب روپے ملے ڈھائی عرب روپے ڈھائی عرب روپے جو ہے سنگورمنٹ نے دیئے ہاں کے بنانے کے لیے اور وہ بہت کام کرا رہے ہیں اچھا مزیگی بات آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے استفعہ دیا تھا کورٹ میں بڑے ناراض ہو گئے کہ باہر نکلے دل ملاتے ہوئے آئے انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا میں استفعہ لے دیں جا رہا ہوں ابھی استفعہ دروں گے جاتا وہ استفعہ انہوں نے جائے وہ جا کے پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں استفعہ دے رہا ہوں پھر انہوں نے اپنے کروٹر ہینڈل پر وہ استفعہ شیئر کر دیا چسپا کر دیا کس کے نام تھا وہ استفعہ کس کے نام سی ایم وہ استفعہ جاتا سی ایم کے نام تھا سی ایم کی نام ستیفہ وہ دے گا جس کو سی ایم نے پوائنٹ کیا ہے یعنی کہ ایڈوائزر اسسٹینٹ ٹو چیف مینسٹر یا کیبنٹ کا میمبر باقی تو چیف سیکریٹی کو دے گا یا پھر وہ کم سی کے ایڈمنسٹر تو وہ خود ہے تو اپنا ستیفہ وہ بہت سے بہت آگر دیں گے تو چیف سیکریٹ اگر چیف سیکریٹ کو دیتے تو وہ آفیشل چینل ہوتا ہوا ان کا تو یہ تو ایک آنکھوں میں دھول دھوکے والی بات بھی سیاسی کیل دیا بس اور کچھ نہیں تھا آپ سے مرتضی وہاں تو چھا گیا جب اس نے ریزائن کیا اور سندھ کے شاعری کراچی کہ شاعری جو ہے وہ اس نے کہا کہ یہ ہی تو نوجوان ہیں یہ ہی تو کام کر سکتا ہے ملکل نہیں جوش بہت ہی ان کے اندر کام کرنے کا جوش تو بہت زیادہ ہے لیکن اگر وہ ان صحیح صورت میں کام کریں تو ہو سکتا ہے ان کی جکہ ہے جو ان کی اچھا فاروق بھائی کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں فاروق بھائی کی والدہ کی طبیت بہتری طرف ہے لیکن مکمل طور پر صحتیاب نہیں ہو سکی ہیں تو آپ بھی دعا کیجئے ان کی والدہ کی مکمل صحتیابی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جلد مکمل صحتیاب کریں کچھ ایشیوز بھی اسی سسرے میں مصروفت ہے فاروق سمی کہ تو اس لیے انہوں نے ہمیں جوائے نہیں کیا یہی وجہ کہ ہم سٹریم یارڈ کی بجائے جو ہے وہ آپ سے اس وقت آہ یوٹیوب سے لائے برای راس ہے اور آرمان بھی کیا کہیں گے آورال سیچویشن کے اوپر بلدیات انتخابات ہو دی رہے ہیں ہم کی امکین نے ڈیویجن ہے تو یہ ڈیویجن کہاں جا کے رکھے گی اور یہ کیا نومبر دسمبر جو آ رہا ہے موسم موسم میں یہ آہ تو یہ موسم سرما ہوگا مہینہ لیکن ملکی سیاست کے والے سے بڑا گرم قسم کا مہینہ ہونے جا رہا ہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا مہینہ ہی اکتوبر کا ہی اسی سے گرمی اسی سے گرمی جو ہے وہ اب ہونا شروع ہو گئی ہے اب تو سٹارٹ ہو گئی ہے یہ جو آڈیوز اور ویڈیوز لیک آ رہی ہیں وہ ہیکرز آ گئے ہیں پہلی کون کون آ گیا ہے کون ہیں یہ لوگ کون کرتا ہے یہ ساری ویڈیوز کو اور آڈیو پر لیک کر دیتا ہے جو ہم سمجھ رہتے ہیں کہ ایک صاحب ہے وہ آپ کی بھی ویڈیو لیک کر رہتے ہیں تو انہوں نے میری ویڈیو بھی لیک کرنا ہے شروع کر دی ٹھیک ہے اب دونوں طرف کی ویڈیو ایک ہی بندہ جو ہے وہ پار ہوئے کہ بابا جی تو نہیں ہے اب سنے تو اچھا وہ ایک ہی بندہ ریلیز وہ کر رہا تھا نا لیک کر رہا تھا پھر اچھا نا کیا ہوا کہ جو لیک کر رہا تھا اس کی بھی آڈیو لیک ہو گئی یہ کیسے ہو گیا وہ جیسے نا جیج صاحب کی جنہوں نے نوازشلی کو سزا دی پہلے ان کی ویڈیو ہی تو اس کے بطلے کے اندر زبیر صاحب کی محمد زبیر جو صاحبی گورنر رہے نوازشل لیکھے ان کی ویڈیو ریلیز پوری نہیں کی گئی ہلکا سا بس چھکتا دیا گیا جسے نا اس کے بعد وہ جو معاملات اب پھر یہ ایک ان کی آڈیو لیک ہو جاتی ہے ایک دوسری ایمان خان کی ہوتی پھر دوسرہ مریم کہتا ہے کون ہیں جن کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور سب ایک ایک کر کے وہ ریلیز کرتے جا رہا ہے اور ہر جگہ جو ہے بگنگ ڈیوائسز لگی ہوئی ہیں پرائیم نیسٹر آخوست میں بھی لگی ہوئی ہیں پرائیم نیسٹر کے فونوں میں بھی لگی ہوئی ہیں یہ تو بلد کوئی کیسے آئے گا آپ کا بات کر رہے ہیں ہیکرز 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 کون ہیں وہ ہیکرز کون ہیں یہ بتائیں آپ وہ جو ہے وہ ہیکرز انہیں ہیکرز کی بھی اگل لیگ ہو جاتی ہیں وہ آڈیو تو پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو یہ کیسا ہوگیا اچھا میرے خال سے انہوں نے خود کرائی ہوگی اپنی ایک آت کو آڈیو ہمارے پر بات نہ ہے نا وہ جب پولیس جو ہے کیا کرتی ہے جب پولیس مقابلہ کرنے جاتی ہے فیکنگ انکاؤنٹر کرتی ہے تو دو چار گولیاں اپنی آہم بکتر بن کے اوپر بھی لگا دیتے ہیں مار دیتے ہیں ملزم کی اس سے اور ایک آت پولیس حیلکار کو قرمانی دینے پر تو ٹانگ مانگ کے درے ہیں ہاں ہاں دوڑ سے لے کے تکیہ اوکیاں رکھیں اور مار دیتے ہیں یار زخمی ہو جائے گا تاکہ کل کل آگو کیس بنے تو یہ ثابت کیا جا سکے سر دیکھیں پولیس مقابلہ ہوا ہے دیکھیں یہ بکتر بن کے پر گولیاں لگی ہوئی اور دیکھیں پولیس حیلکار بلکل تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جی آہ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لائف سیشن کو دیکھا بیسکلی ہم آہ تھوڑا سا لائٹر آہ موڈ کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ٹین سچویشن ہر ایک آدمی پریشان میں اس وقت ہے بے روزگاری ہو پیٹرول پرائز ہو دیگر اشیاء انسان کی زندگی سے جو ہے وہ باہر نکلتی جاری ہیں قوتیں خرید سے تو ظاہر ہے کہ ملکی حالات بہت بہتر نظر نہیں آ رہے اور جو آنے والے وقت ہے وہ اور زیادہ مزید خطرناک نظر آ رہا ہے خاص کر معیشت کے حوالے سے اور اس کے اثرات براہ راست ہر جو عام شہری ہے اس کے اوپر بہت مری طریقے سے اسرار ڈال رہا ہے آپ کی کیا رہا ہے اس سلسلے میں جو ہم نے آج ڈسکیشن کیا ہے آپ کا کوئی سوال ہو اور آپ کی کوئی تجویز ہو رائے ہو تو نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرورت ہے کیجئے گا ہم کوشش کریں گے کہ جو اگلا لائف سیشن ہوگا اس میں آپ کے تمام سوالات کا جواب دے سکے تو آج کے لائف سیشن تک کے لئے دیجئے اجازت ایک نئے لائف سیشن کے لئے جلد ملیں گے لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ رکھیں جی اگر آپ نے ارمان سابر وی لاؤگ اور ریپورٹرز ٹوئنٹی ون ریپورٹرز ٹوئنٹی ون فاروق سیمی بھئی کا ہے ارمان بھئی کا جو ہے وہ ارمان سابر وی لاؤگ کے نام سے ہے اور میرا کرنٹ اپیٹس وید بلال اور نئی کھوج ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا دو بھائی کریں سبسکرائب ڈیوی شیئر لائک اور پیل آئیکن کلا سن پرس کیجئے گا خدا حافظ خدا حافظ